سامنے بیان کیا ناظرین بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نقصان معمولی نہیں ہے بہت بھیانک نقصان ہیں اگر یہ نقصان ہماری زندگی میں بظاہر نہیں نظر آ رہے ہیں قیامت کے دن سب چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی جس دن کے بارے میں بندہ سوچتا ہے کہ میں نکل جاؤں گا پاس ہو جاؤں گا اللہ رب العزت قیامت کے دن مجرموں کو چھانٹ کر گیال کر دے گا آج نقصان نظر نہیں آ رہا ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسے مجرموں کو چھانٹ کر گیال کر دے گا اے بے نمازیوں الگ ہو جاؤ اے مکاروں تم بھی الگ ہو جاؤ اے دجالوں تم بھی الگ ہو جاؤ اے دھوکہ دینے والوں تم بھی الگ ہو جاؤ اے زانیوں تم بھی الگ ہو جاؤ جتنے گنے گار ہوں گے ساپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ الگ کر دے گا ہاں سب ساتھ میں رہتے ہیں نا ایک گھر میں ایک بیٹا گناہ کرتا ہے دوسرا بیٹا نیک سوالے ہے بیوی غلطی کرتی ہے شوہر بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ایک ساتھ میں رہے نا یہاں پر چل سکتا ہے آخرت میں مومنوں کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجرموں کو کافروں کو ایسے لوگوں کو جو گنہگار بندے ہیں ان کے گناہ کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل ان کو مومنوں سے الگ کر دے گا اور قیامت کے دن پھر اللہ رب العزت ایک ایک چیز کے بارے میں حساب لے گا ایک ایک عمل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا اس لئے ناظرین بہت ضروری ہے کہ جو نقصان میں نے ذکر کیا ہے اس نقصان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ غلطیوں میں ملوث ہیں تو آپ غلطیوں کو چھوڑ دیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں اللہ رب العزت سے معافی مانگیں اللہ غفور رحیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غلطوں کو معاف کر دے گا